اسلام علیکم کیسے آپ سب سہری is back میں نے سنا ہے کہ جو چیتا ہے وہ فاسٹس لینڈ اینیمل ہے اور آپ کو پتا ہے چیتا کے اوپر 2000 سے زیادہ سپورٹس ہوتے ہیں بلیک کلر کے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل ایکن کو پریس کر دیں چلیں جی اب سہری کے ساتھ چلیں اور باقی کا جو عربیا وائل سینٹر ہے اس کو ایکسپور کرتے ہیں تو لاسٹ جو ویلوگ تھا پارٹ ون میں اس میں سٹاپ کیا تھا ہم نے ریسٹورنٹ ایریا میں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ وہ ریسٹورنٹ ایریا کہا ہے جہاں سے پھر میں باہر نکل آئی تھی وہ دیکھیں آپ کو نظر آئے وہ ہے ریسٹورنٹ ایریا اور اس سے اب ہم نکل کر تو آگے مختلف اینیولز ہیں ان کو ایکسپور کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آئیں گبون یعنی جسے ہم کہتے ہیں بندر منکی تو آپ کو تو پتہ ہے بندر کو ہے وہ انسان ان کو بہت کوپی کرتا ہے میرے جو اببو ہیں وہ بھاکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مجھے میری دادوں نے بتایا تھا کہ اببو کو ایک دفعہ بندر اکھا گئے تھے اچھا جی تو یہ جو بندر ہے نا یہ اٹینشن سیکر تھا یہ بڑے مزے سے شیشے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ارساء دوسرے لوگ تھے تو وہ انہوں نے اپنے بچے کی پچر بنانی شروع کر دی اس لئے میں جو تھی اس مانکی کو فوکس کر رہی تھی بلکل اس کے ہاتھ پہنچے تھے انسانوں کی طرح تھے ویسے میں نے سنایا کہ جو بندر تھے وہ پہلے انسان تھے کیا یہ بات سچ ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا ہے اگر پتا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور اس کی آئیس کا کلر براؤن تھا اور بہت ہی خوبصورت اللہ تعالی نے بنایا اس کی آنکھوں کا کلر اور یہ تھوڑی ہی ریر تک فوکس کرتا رہا ہر کسی کو دیکھتا رہا اس کے بعد بھائی صاحب جو ہیں وہ آہستہ سے اٹھے اور وہ آپ اس کی بم دیکھیں وہ بھی ریڈ کلر کی تھی تو ہم کہتے ہوتے ہیں کسی کو مزاق سے کہ آپ اپنی تشریف اٹھائیں اور کہیں اور لے جائیں تو مجھے لگتا ہے منکی کو یہ بات سمجھ میں آگئی اور وہ اپنی تشریف اٹھا کے دوسری طرف آ کر بیٹھ کیا مطلب وہ کہتے ہیں نا پورے پیسے وصول جو ہے نا وہ پرفارمس تھی منکی نے ہمیں اور بہت انجوئی کیا میں نے اس منکی کو دیکھ کر تو پھر بندر ایریا جو ہے بابون لیلہ کے بعد ہم آگے چلے اور یہ کوریڈور تھا جہاں پہ بہت نائس پینٹنگز تھی تو میں نے کیپچر کیا آپ دیکھیں اب جو ایریا ہے وہ ہے وولفز کا ایریا تو چلیں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی وولف نظر آتا ہے یعنی دسپلی بول دیکھ لیتے ہیں میرے اریبین وولف ہے اس کا نام اور چیک کرتے ہیں ہاں وہ دیکھیں درخ کے پاس ہے کیا آپ لوگوں کا نظر آیا دیکھیں بڑے مزی سے کھڑے ہیں اس کو شاید پیاس لگیں میں زوم کر کے تھوڑا آپ کو دکھائیں ایریا جو ہے اس کے پر بہت ساری موویز بلی ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے کون سے مووی دیکھی ہے مجھے کمرن میں بتائیں یہ اینیدر پینٹنگ پھر اینیدر کوریڈور ہے اب جو ایریا آ رہا ہے وہ ایریا دیکھتے ہیں کیا ہے جی تو یہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا یہ ہے ہائی ناز مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں لگڑ بگڑ تو دیکھیں یہ ہائی ناز جو ہے اس کا نام بڑا عجیب سا ہے اردو میں سے لگڑ بگڑ اور یہ دیکھیں یہ بچارا تو بہت ہی بھیک لگ رہا تھا ایسے جو سب تھکا رہا ہے کیونکہ واقعی گرمی بہت ہوتی ہے اینیمالز چھوڑتے ہیں ان کو بھی گرمی لکھتے ہیں یہ زاہر سے بات ہے ایک لے گیا جو ہائیٹ کرنے پڑا اچھا جی تو نیکسٹ ایریا جو ہے وہاں چلتے ہیں جلدی جلدی واو یہ ہے چیتہ مجھے تو چیتہ اور ٹائگر پرنٹس بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ چیتہ سابدہ تھے یہ ٹری تھے بہت مزید سے بکھی رہتے ہیں اور سارے لوگ کی ان کو دیکھ رہے تھے اور ڈسپلی بورڈ پر انفرمیشن میں لکھا تھا کہ یہ ایکسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں میں اس دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں جو آخری چیتہ تھا نا وہ امان میں دیکھا گیا تھا نائنٹین سیمیٹی سیون میں نیکسٹ جو ہے وہ ہیر ٹائگر کا رشتدار جس کا نام ہے لیپرل اور اتنا پیارا تھا نا اتنا مجھے اس پہ پیارا ہے اس کی سکین اس کا پیٹرن اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بنایا ہے سبحان اللہ جی عربین وائل لائف کا پارٹ ٹو ختم ہوا اور اگر آپ نے پارٹ ون مس کر دیا میرے ویلوگ کا تو پر رائٹ سائٹ پہ دیکھیں اس کو کلک کریں اور جلدی سے جا کے ووچ کریں سہری کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ